اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا ہے اور یہ خبر آتے ہی پاکستانی ٹک ٹاک کریٹرز کے ساتھ ٹک ٹاک یوزرز بھی کافی زیادہ پریشان ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو بتائیں گے کہ بین ہونے کے باوجود ٹک ٹاک کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز باروقت آپ تک پہن سکیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز جنت مرزا کے ٹک ٹاک پر دس ملین فالورز کمپلیٹ ہوئے جس کے بعد سے وہ پاکستان کی پہلی سلیبرٹی بن گئی تھی جنہوں نے کسی سوشل میڈیا سائٹ پر دس ملین فالورز کے حدف کو کمپلیٹ کیا لیکن اس کے فوراں بعد ہی ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا اور یہ خبر نہ صرف یہ کہ جنت مرزا بلکہ باقی ٹک ٹاکرز کے لیے بھی کافی زیادہ نقصان دے ثابت ہوئی کیونکہ ٹک ٹاک نہ صرف یہ کہ ایک ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیشمار ٹک ٹاکرز یہاں سے ارننگ بھی کرتے تھے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹک ٹاک کو بین ہونے کے باوجود نارملی کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو اپنے موبائل میں صرف وی پی این نامی اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اپنا ایریا سلیکٹ کرنے کا آپشن ملے گا جہاں پر پاکستان یا انڈیا کے علاوہ آپ کسی اور کنٹری کو سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں کہ جپان یا کینیڈا کو سلیکٹ کریں کیونکہ یہاں پر ٹک ٹاک کی سروسز سٹل آویلیبل ہیں اس سیمبل سے ٹرک کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی لوگیشن کو چینج کرنے کے بعد ٹک ٹاک کو بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو وی پی این کی انسٹالیشن میں کسی بھی قسم کا مسئلہ آتا ہے تو آپ انسٹاگرام یا ٹویٹر پہ ہمیں میسیج کر کے مزید تفصیلات جان سکتے ہیں امید ہے آج کی یہ ویڈیو کافی یوسفل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز باروقت آپ تک پہن سکیں